اللہ کے بہت مقدس ولی تھے حضرت جلیس یہ راتوں رات اللہ کی وارد کرتے تھے پورے رات نمافیل پر نمافیل پڑھا کرتے تھے اور نمازوں کی برکت سے ان کا چہرہ بلکن نور کی طرح چم ہوتا تھا ایک رات یہ اللہ کی برکت کر رہے تھے اللہ کی بندگی کر رہے تھے ابھی وہ نفل نماز کے نیت بادے تھے تب تک آپ کی ماں دروازے پر آتی ہیں اور کہتے ہیں جلیس تو یہ آواز سننے کے بعد حضرت جلیس سوچتے ہیں کہ میں تو نماز کے اندر ہوں اور دل میں سوچتے ہیں کہ میری ماں پکاہ لائی اور میں یہ نماز کے اندر میں کیا کروں ابھی آپ سوچ ہی رہے تھے تب تک آپ کی ماں وافہ سے لی جاتی ہیں دوسری دن پھر حضرت جلیس عبادت میں مشغول ہو جاتے ہیں اللہ کی بندگی کرتے ہیں اور دوسری دن پھر دروازے پر آتی ہیں اور ان کے نام لے کر پکارتی ہیں جب ماں کی آواز آپ کے کہانے میں پہنچی تو آپ سننے کے بعد سوچنے لگتے ہیں کہ میں ادھر اللہ کی عبادت کر رہا ہوں ادھر ماں مجھے پکار رہی ہے یہ پریشان ہو جاتے ہیں کہ ادھر اللہ کی بندگی ہے اللہ کے حکم پر کھڑا ہوں اور ادھر ماں آواز دے رہی ہے میں اکھیت کروں تو کیا کروں ابھی آپ اتنا سوچ رہے تھے جب تک ماں وہاں سے واپس چلے جاتی ہے اور جاتے جاتے دعا دیتی ہے کہہ میرے بیٹے جرید میں تجھے یہ دعا دے رہی ہوں کہہ پروردگار یالم جب تک اس کو موت مت دینا جب تک کسی فاہشہ عورت کا اس کو دیدار نہ ہو جائے یہ بدعا دے کر ماں واپس چلے جاتی ہے اسی شہر میں ایک بہت ہی بدچلن اور بہت ہی بری عورت تھی فاہشہ عورت اس سے اس گاہ کے یہودیوں نے کہا کہ اگر تم جریز کے عبادت میں خلق ڈال دیتی ہو تم اس کی عبادت کو بھنگ کر دیتی ہو تم اس کے عبادت کو توڑ دیتی ہو تو ہم تمہیں مال و دولت دے کر تمہیں مال عمال کر دیں گے وہ عورت بولتے ہیں یہ تو میرے بائے کیا ہاتھ کے کماشا ہے ہم تو اس کی عبادت کو فوراں بھنگ کر دیں گے اس سے پہلے بڑے بڑے ہم عبادت گزار وقت کو بڑے بڑے متقی لوگوں کی عبادت ہم نے بھنگ کر دیا ہے اس عورت کو اپنے خودصورتی پر بہت گھمنڈ تھا دوسری رات جو وزرت جریز اپنے کمرے میں عبادت کے لئے کھڑے ہوئے ابھی دو رکار نفل کی نیت کیے تھے جب تک وہ عورت بلکہ سج دھج کے اپنے پورے دل کی گھمنڈ کے ساتھ اس کے روم میں داخل ہو جاتی ہے اور ان کے سامنے اپنے کپڑے کو اتارنا چاہو کرتے ہیں اور وہ نماز پہ نماز نماز عدا کر دے ہیں ایک دو رکار نفل پوری کرتے ہیں تو فورا دوسرے نکات کی نیت پانے لیتے ہیں یعنی پوری رات ایسے گزر گئے لیکن اس اللہ کے بندے نے اس عورت کی طرف ایک نگاہ بھی نہیں کیا وہ عورت غصے کی مارے صبح اپنے گھر چلی جاتی ہے دوسرے دن پھر آتی ہے ادھر اللہ کے بندے عبادت کر رہے ہوتے ہیں اور وہ ان کی عبادت کو توڑنے کے لئے اپنے طرح سے سب کام کر جاتی ہے لیکن ان کی نگاہ ان کے طرف نہیں جاتی ہے اور یہ عورت غصے کی مارے آگ بھبورہ ہوتی ہے اور سوچتی کہ میں اتنے خوبصورت ہونے کیا مطلب ہے کہ میں ایک بندے کی عبادت کو بھنگ نہ کر سکیں وہ عورت جاتی ہے گھر پہ اور بہت زد میں وہاں سے ایک چروہے کو لے کر آتی ہے چروہہ جو جرمالوں کو چرانے لے جاتا ہے اس میں سے ایک کو پکڑا اور ساتھ ملے کر اس دن آئے گا لانے کے بعد وہ جو اللہ کے بندے تھے وہ عبادت میں مشغول ہو گئے اللہ کی بندگی کرنے لگے اور یہ وہی پر ان کے سامنے یہ چروہہ اور یہ لڑکی آپس میں گندے کام کرنے لگے لیکن وہ اللہ کے بندے نفل میں ماسک میں نیت میں ڈوب چکے تھے وہ عبادت کرنے تھے لیکن انہیں بغل میں کیا ہو رہا ہے ان کی خبر نہیں ہوا اور یہ ساری رات اپنے گناہوں میں ملبس رہی اس کے بعد روتی دھوتی واپس چلی گئے اس کے بعد کچھ دینوں کے بعد جو وہ کام کی تھی اس کا انجام یہ ہے کہ جو چروہہ اس کے ساتھ برا کام کیا تھا وہ اس کے بچے کی ماں بن گئی کچھ مہینوں میں اس کے پیٹ سے بچے کی پیدائش ہوتی ہے اور اس بچے کو ان کے روم میں لے جاتی ہے روم میں لے جانے کے بعد دوڑتی ہوئی بھاگتے ہوئے باہر آجاتی ہے اور تمام محلے میں حلہ کرتی ہے چلاتی ہے کہ میرے گود میں جو بچہ ہے وہ جریج کا ہے اور جریج اس بات کو ماننے سے انکار کر رہے ہیں اور اسی موقع کا فائدہ اٹھائی یہودیوں نے یہودیوں کو خم مزا آیا ان کیوں خم مزا ملا کہ جن کی برائی ہم کرنا چاہ رہے تھے آج ان کی برائی زمانے میں خوب ہو رہی ہے حضرت جریج کو ان بادو کے بھی خبر نہیں تھی وہ اور چاروں طرف ہنگامہ کر دی اس کے بعد کچھ لوگ گئے اور جس گھر میں وہ عبادت کرتے تھے اس گھر کو ڈھا دیا توڑ دیا پھر اس کو حضرت جریج کو لے کر مارکٹ میں آئے بزارے میں اور ان کو پتھر سے مارنا چاریو کر دیا چاروں طرف سے ان کے اوپر پتھروں کی بارش ہو رہے لگی وہ ایک ہی بات پوچھتے رہے کہ آخر میرے اندر کمی کیا ہے کیوں مجھے مار رہے ہو ان لوگ کہتے ہیں کہ تو اپنی کمی تلاش کر رہے ہو اس عورت کے ساتھ نے گنڈا کام کیا ہے اور جو بچہ یہ تمہارا ہے تم اس کو انکار کر رہے ہو حضرت جریج کہتے ہیں یہ بچہ میرا نہیں ہے لوگ ان کی باتوں کو دھیان نہیں دیتے ہیں حضرت جریج گسے میں اٹھے جلال میں اٹھے اور اپنے شہادت کے اوملی کو اس بچے کے ناف ڈھوڑی پر ایسے رکاو کہا ہے بچہ بول تو اپنی زبان سے بتائے کہ تیرا باہ کون ہے تو کس کی اولاد ہے وہ بچہ ابھی دو سے تین دن کا بچہ فوراں اللہ تعالیٰ اس کی زبان میں قوت تا فرماتا ہے طاقت تا فرماتا ہے اور وہ بچہ فوراں بول پڑتا ہے کہ میں ایک چرواہے کا بچہ ہوں اسی نے مجھے جنا ہے میں اسی کی اولاد وہ ہی میرا بات ساری کے ساری لوگ جو ان کو برنام کرنا چاہے رہے تھے سب کی نگاہیں جھک گئی اور سب وہاں سے واپس چلے رہے جب سارے لوگ واپس ہو رہے تھے حضرت جریج نے سب کو روکا اللہ تعالیٰ کی بندگی کرنے والے عبادت کرنے والے اللہ تعالیٰ نے اپنے بندگی عبادت کے صدقے میں ان کی عزت ان کی تقویر ان کی پہلزگاری کی حفاظت فرمایا اور یہ واقعہ پیچھ آنے کا صرف یہ کی مقصد تھا کہ حضرت جریج کی ماں ایک مرتبہ بدعا کی تھی کہ پروردگاری آلم اس کو مرنے سے پہلے کسی بدچلن اور بری عورت کے چہرے کا دیدار ہوگا اللہ تعالیٰ نے اسے ماں کی دعا کو فورا قبول کیا اور ان کو ایک فاحشہ عورت کے پاس بھیجتی ہے اور زمانے میں لوگ ان کو رسوہ کرنا چاہے اللہ تعالیٰ نے ماں کی دعا کو قبول کیا لیکن ان کی عبادت ان کی بندگی ان کی پرہزداری کے صدقے میں ان کو زمانے میں رسوہ ہونے سے بچا لیا تو اس سے پتہ یہ چلتا ہے کہ اگر ماں ہمارے بھالائیں کے لئے دعا کر دے وہ بھی دعا قبول ہو جاتی ہے اور اگر ہماری بھرائیں کے لئے دعا کر دے وہ بھی دعا قبول ہو جاتی ہے اور وہ تو